چیف جسٹس کے سامنے آج عمران ریاض کے کیس کی سماعت ہوئی ہے آج دو متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھی ایک درخواست یہ دائر کی گئی تھی کہ وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پنجاب سیکٹری انٹیریر اور سیکٹری ڈیفنس کو پارٹی بنائی جائے عطالت کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کام کر رہی ہے ہمارا موقع بڑا واضح تھا کہ انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اس لیے وزیراعظم کو اور وزیراعظم کو سمن بھی کیا جائے ساتھ عطالت نے اس حد تک جو درخواست ہے جو سمن کرنے کے حوالے سے ہے اس کو ڈسپوز کر دیا ساتھ لگا دیا مین درخواست کی پریئر کے ساتھ ملا دیا جہاں تک دو فریق ہیں وزیراعظم اور وزیراعظم ان کی حد تک عطالت نے کہا ہے کہ انہیں ابھی فریق بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی حد تک درخواست واپس لے لیا ہے لیکن سیکٹری انٹیریئر اور سیکٹری ڈیفنس کو عطالت نے فریق بنا دیا ہے آئی جی صاحب آج پیش رہی ہوئے انہیں نے یوم شہدہ کے حوالے سے جانا تھا عطالت نے کہا ہے وہ ریکارڈ ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے آج ایک بڑی اہم پیشرفت ہے علیہ شواگ آپ کو بتائیں گے جو ایک انویسٹیکیشن آفیسر کو ایک درخواست دی ہے وہ بہت اہم درخواست ہے آج عطالت کے اندر اس درخواست کے بارے میں ذکر کرنا تھا لیکن چونکہ عطالت نے آج حکم دیا عطالت کو کہا ہے کہ نہ ان کے والد کو مدعی کو بلایا جاتا ہے وہ عطالت نے آج ادایات جاری کی ہیں کہ مدعی کو بلایا جائے اور یہ سارے لوگ ان کا موقف سنیں اور ساری جو باتیں ہیں اور آج انہیں نے مدعی نے عطالت کے اندر آئی جی کے اپنے پرسنل کریکٹر کے حوالے سے یا پرسنل کے حوالے سے کچھ حوال سامنے رکھے ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے آج وہی ایک کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے عطالت کا بائیس مئی کا آرڈر پڑھ کے بتایا گیا سولہ مئی کو خط لکے گئے تھے لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا عطالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھے یہ نہیں بتانا آپ نے کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے عمران ریاض کو بازیاب کرانا ہے یہ ان کی آئینی ڈیوٹی ہے یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے عمران ریاض کو ایک ریاست کے شہری کو ہر حالت میں بازیاب کرائے جائے اور اس کے لئے تمام وسائل جو ہیں وہ بروے کار لائے جائیں اور اس میں کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا جائے کہ جس سے یہ کام جو ہے یہ پسے پشت کی طرف ڈال دیا جائے ہم سب لوگوں کا کنسن پوری عدالت کا کنسن سوہ آصافی برادری کا کنسن عمران ریاض کی بازیابی ہے اور اسے ہر حالت میں بازیاب کرانا ہے اور یہاں ایک بات اور کرتے چلے صحافیوں کے حوالے سے پٹیشنز دائر کر دی ہیں آج ایک لگی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے لیکن ابھی بھی کریک ڈاؤن جاری ہے حکومت وقت پھر سوچ لے سمی ابراہیم صاحب کو اٹھا لیا گیا بغیر کوئی وجہ کی اور یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں آج ایم پی او کو چیلنج کر دیا جو ڈیٹینشن آرڈر کے حوالے سے آپ کوئی وجہ بتاتے نہیں ہے صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں بھئی وہ صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں اگر کوئی کسی کو اس پہ اتراز ہے جائیں جا کر قانون سازی کریں وہ روک دے گا عدالت نے اس پہ بھی ایٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور جتنے ڈیٹینشن آرڈرز یہ ہیں اس کی کپی ہیں ہم نے مانگی ہیں عدالت نے اس پہ بھی جواب مانگ لی ہے اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلا لی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جہاں صحافیوں کی آواز اب عمران ریاض سے آگے جا رہی ہے یہ روکنا ہوگا سمی ابراہیم کی گرفتاری کو مضمت کرتے ہیں اور انہیں بازیابی کے لیے کہتے ہیں علیہ شواق آپ کو اس ترخواست سپیسیل ترخواست کے بارے میں بتائیں گے جو اس کے والد صاحب نے اب معاملہ اب یہ تصویر کا ایک نیا روکانہ ہے اور اب وہ امید ہے اس ترخواست کے بعد عمران ریاض کی بازیابی ممکن ہو سکے گی اسی میں صرف اسی میں صرف ایک اور چیز ایڈ کر لیں ابھی گھروں میں توڑ پڑ ہو رہی ہے تو شدد کیا جا رہا ہے تو کون لوگ ذمہ جا رہے ہیں سامنے کون ہے ایکزیکٹیو جائے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناخول لینے چاہیے اب انتظامیہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ورام کرے عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ یہ موجودہ پولیس ہے جو کردار دا کر رہی ہے اور اسے اپنا دامن صاف کرنا ہے آج نہیں کل یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ پنجاب پولیس کا آپ کو یاد ہوگا جسیز انوار الحق پنو کے ریمارکس کہ یہ بہترین موقع ہے کہ پولیس اپنا کردار صاف کر لے پولیس اپنے اوپر لگے ہوئے داغ دبے صاف کر لے موقع ملتے ہیں یاد رکھیے گا ملازمت اتنی اہم نہیں ہوتی جتنے بنیادی حقوق اہم ہیں بس ہم گزارش یہی ہے اور یہی گزارش بار بار کر رہے ہیں کسی ادارے پہ اعتراض نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے عمران ریاض جو پورے پاکستان کی اس وقت جان ہے پوری دنیا کی جان ہے اس کے لئے دعائیں اتنی زیادہ ہیں اس کی بازیابی بہت اہم ہو چکی ہے اور اگر اب یہ بازیابیہ نہ ہوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا ہے آئندہ اور کوئی نہیں بچے گا صحافی اس آواز کو اب سب کو صحافیوں کو اکٹھے ہو کے چلانا ہے ہم سب اب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے حال ہونے والا نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جب تک ٹیک آن نہیں کریں گے ان کے قصور ان کو نہیں بتائیں گے تب تک بازیابی ہمیں تو ممکن نظر نہیں آتی ہے لیکن یاد رکھیے گا عمران ریاض کی بازیابی اب کس کی ذمہ داری ہے وہ میں بتا چکا ہوں اور عدالت نے بھی آج کہہ دیا ہے اور پچھلی ڈیٹ پہ عدالت نے کہا تھا کہ ریکارڈ اتنا کچھ آویلیبل ہے آپ کو یاد ہے ویڈیو گھر کی دکھا دی تھی کون لوگ تھے پولس والے موجود تھے یہ بھی ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہے تو یہ ایک ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے ہمیں کنسن صرف عمران ریاض کی بازیابی کے امید